سات ستمبر یہ وہ دن ہے جس دن قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ مدنرانی رحمت اللہ تعالیٰ نے قومی اسمبلی میں قرارداز پیش کی تھی کہ مرزائی قادیانی ہو یا لاوری مرزے کو نبی مانتے ہو یا مجدد مانتے ہو یا مسلمان مانتے ہو نبی نا بھی مانتے ہو جو اس کو مجدد مانتے ہیں وہ بھی غیر مسلم ہیں کافر ہیں دو چاری ہوں گے جنہوں نے اس کی حمایت نہ کی ہوگی باقی پوری قومی اسمبلی نے اس کی حمایت کی ووٹ دیا اس میں مولانا مفتی محمود صاحب بھی تھے لیکن مجھے بتایا گیا جب مرزا ناصر جو اس وقت ان کا خلیفہ سوم تھا ربہ سے آیا بڑی شان و شوقت کے ساتھ سینکڑوں گاڑیوں کے جلوس میں تو اس نے اسمبلی میں اپنا موقع پیچھ کیا تقریر کی اس نے کہا کہ خاتم النبیین کا معنی ہم وہی لیتے ہیں جو علماء دیوبان نے لیا ہے آپ نبوت کے مرتبے ختم کرنے والے ہیں مرزا قادیان کب کہتا ہے کہ میں نے نبوت کے مرتبے ختم کیے وہ تو کہتا ہے میں ظلی بروزی ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی غلامی میں مجھے نبوت مل گئی ہے تو جو علماء دیوبان نے تشریعات کی ہیں تہذیر اوناس میں اور دیگر کتابوں میں اور یہاں تک بھی ان کے ایک بزرگ اسماعیل دیروی نے لکھا ہے کہ وہ شہنشاہ چاہے تو ایک لمحہ میں کروڑوں پر غمر پیدا کر دے تو ان کا مذہب تو یہ ہے کروڑوں پر غمر اللہ پیدا کر سکتا ہے تو اگر ایک قادیان میں کر دیا ہے تو اس میں کیا رہ جائے کیا ہو گیا وہ تو کروڑوں پیدا کر سکتا ہے اس وقت مولانا عبد المصطفیٰ عزری ایک سنی عالم دین نے اس عملی میں اس پر مو بند کر دیئے سب کے